اس وقت میں مہو کی سرزمین پر چلنا چاہتا ہوں مہو شہر کے شہری فلک پر بے شمار ستارے جگمگا رہے ہیں کچھ ابرے کچھ ابر کا ڈوب گئے لیکن انہیں ایک چمکتا ہوا ستارہ ان کی روشنی کبھی بحار کے الگ الگ مشاعروں میں پائی جاتی ہے کبھی بنگال کے الگ الگ پروگراموں میں پائی جاتی ہے کبھی یوپی کے الگ الگ کبھی بنارس کے پروگراموں میں وہ شاعر کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ نام ہے جناب فاروق دلکش موی کا اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں یہ کہتے ہوئے کہ نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا میں جناب بابو آزمی صاحب میں آپ کے لیے شعر پڑتا ہوں اور مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آئے گا نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا مطلب دعا آئے گی نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا میں اگر گمبد خزرہ کا کبوتر ہوتا اور آسمان تیری سجاوٹ میں کمی تھی ورنہ آسمان تیری سجاوٹ میں کمی تھی ورنہ چاند سرکار کی دہلیز کا پتھر ہوتا چاند سرکار کی دہلیز کا پتھر ہوتا انٹرنیشنل بین الاقوامی شہرت یافتہ شاہد جناب فاروق دلکش موی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باد عشاء سے لے کے اب تک آپ تمامی حضرات یہاں موجود رہے ہیں کسی شہرہ کسی مہمان نے شاید آپ سے یہ بھی کہا ہے کہ آگے پھر سے بچھا ہے ناتِ نبی کی محفل ہے اگر تھوڑا سا زحمت گوارہ کریں تو انشاء اللہ یہ مجمع اور خصورت ہو جائے گا بس ایک آپ کے بھائی ہیں میں چھوٹا بھائی ہوں وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کو سماعت کرنا ہے آخری آخری یہ کھڑی چل رہی ہے مشاعرے کی تھوڑا سا اس مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیجئے گا تو انشاء اللہ اور بھی مزا آئے گا تھوڑی سی اگر میری بات آپ تک پہنچے یہ محفل نبی کی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کوئی باہریہ مشاعرہ ہوتا تو ایک لفظ نہیں کہتا میں آپ سے تھوڑی سی اگر آپ کو محبت ہے مجھ سے نہیں اگر نبی سے محبت ہے تو تھوڑا سا آگے آکے بیٹھ جائیں برائے کرم آکے بیٹھ جائیں ہمت کریں تھوڑا سا دیکھئے مہمانے خصوصی یونس صاحب بھی آپ سے گزاریش کر رہے ہیں اور آپ کے علاقے کے بڑی سقصیت محترم حضرت مولانا عبدالرف صاحب زیر علاج ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد جلد ان کو صفحہ کاملہ عجلہ نصیب فرمائے آئیے تھوڑا سا ہمت کر کے مد بیٹھئے لیکن تھوڑا سا اور قریب آ جائے آجے یہ تھوڑا سا قریب آ جائے یہ جہانہ گنج کی عدوی سرزمین ہے بابو صاحب زاہی دھڑکن صاحب اور دیگر سورائے کرام سندل بابو اور اسامہ صادق کے تفسد سے میں یہاں حاضر آیا ہوں تاریخ عمر صاحب کی خودصورت نظامت آئیے بگر کسی تمہید کہ میں ایک مطلع اور چند شیر پیش کرتا ہوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ ایک بار جو جہاں ہیں اب مجھے کچھ کہنا نہیں ہے دورد پاک کا حدیعہ پیش کر لیں پڑھے اللہم صلی اللہ محمدین نبی اللہم وعلیٰ علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سے بہت ہے ایک مطلع اور ایک سیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں سیر اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا باقی ذمہ داری تاریخ عمر صاحب آپ کی ہے پیش کرتا ہوں لعظہ فرمائیں کسی آنکی تپیش میں گھو کسی آنکی تپیش میں گھو رحمت کا شجع دے دو سمارتا سمارتا کسی آنکی تپیش میں گھو رحمت کا شجع دے دو رحمت کا شجع دے دو کسی آنکی تپیش میں گھو رحمت کا شجع دے دو کسی آنکی تپیش میں گھو رحمت کا شجع دے دو رحمت کا شجع دے دو رحمت کا شجع دے دو اڑ کے میں چلا جاؤں اڑ کے میں چلا جاؤں مولا مجھے پیش دے دو اڑ کے میں چلا جاؤں مولا مجھے پیش دے دو اور تاریخ کی روشنی میں یہ شیر ملحظہ فرمائیں کہ دیتا گئے جو آقا کو گالی بولے تو بچے دیتا گئے جو آقا کو گالی بولے تو بچے کہ دیتا گئے جو آقا کو آقا کو گالی بولے تو بچے گالی بولے تو بچے سر اس کا اڑا دوں گا بس اس کی خبر دے دو سر اس کا اڑا دوں گا بس اس کی خبر دے دو با 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 موظم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ابھی نینے یہ بڑی ہاں کمائی کر کے آئے ہیں سعودی عرب سے اللہ آپ کو سلامت رکھے آئیے ایک مطلع اور چند شیر میں نات پاک کا پڑھتا ہوں ابھی جتنے شورہ میں آج کئی سڈائج بھی یہ دیکھا ہوں کہ جتنے شورہ پڑھے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اتنی پاک عزم ایفیلے ہیں جہاں نبی کی نات پڑھی جائے وہاں منقبت آج بہت زیادہ پڑھی گئے چار مصرے بابو بھائی میں پڑھتا ہوں بدور ایک خاص ملاحظہ فرمائے ایک بار مچھل کے بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہیں اتنا پریشان ہوئے بیٹھو مطلع ملاحظہ کہ دین کا میار ہے غزرت عمر سمات کریں کہ دین کا میار ہے غزرت عمر دین کا میار ہے غزرت عمر مصطفیٰ کے یار رکھیں غزرت عمر مصطفیٰ کے یار رکھیں حزرت عمر دین کا میار ہے رکھیں حزرت عمر سمات کریں دشمن دین محمد کے لئے دشمن دین محمد کے لئے کے لئے با خدا با خدا طلبہ رکھیں غزرت عمر عمر با خدا طلبہ رکھیں غزرت عمر مصطفیٰ کے یار رکھیں غزرت عمر اسی طریقے سے آپ خاموسی سے نات پاک سمات کرنے ہیں اسی خاموسی کے ساتھ ایک مطلع چند شیر اور سمات فرمالے ملحظہ فرمائیں کی گلشنے 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 کی گلشنے مدینہ کی ڈالیا میں گتی ہیں گلشنے گلشنے مدینہ کی ڈالیا میں گتی ہیں ڈالیا میں ڈالیا میں ڈالیا میں ڈالیا میں گلشنے گلشنے پرس پہگے لے رکھے تھے خدم آقا آبی کو گفا راکے آبی کو گفا راکے اور چھوٹیاں میں گلشنے مدینہ کی ڈالیا میں ڈالیا میں گتی ہیں کی فاطمہ 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 کے لالوں کا چومی کے قدمے ابے تکے فاطمہ فاطمہ کے لالوں کا جو ہمیں کے خدمے ابے تکے سر زمین کئے پھلے کے سر زمین کئے پھلے کی اور وعدیاں میں گئتی گئے اس میں رہنے والی سب تکے تکے لیاں میں گئتی گئے اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں میری ماں بہنیں بھی یہاں تشریف فرمائیں ان کے حوالے سے یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں دعاوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں بھائی 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 خوشبوں کا صدقہ ہے پنی کے آج خوش پوجھو پنی کے آج خوش پوجھو ہر پہچیاں میں کہتی گئے گلشن مدینوں کی ایڈالیاں میں گیتی ایک نئے کلام کی شروعات چار مصرے پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد وہ کلام پڑھوں گا اور ساید میں اپنی جگہ بھی لے لوں گا پیش کرتا ہوں لازا فرمائیں کی مغفرت کے واسطے سامان کر کے دیکھئے مغفرت کے واسطے سامان کر کے دیکھئے مغفرت کے واسطے سامان کر کے دیکھئے زندگی کو قالی پہ قرآن کر کے دیکھئے کیوں نہ اترے کے فرشتے کیوں نہ اترے کے فرشتے پھر مدد کے واسطے بس سا غابہ بس سا غابہ کی طرح ایمان کر کے دیکھئے بس سا غابہ کی طرح ایمان کر کے دیکھئے بہت بہت شکریہ تھوڑا سا اگر حلقائی کو اس میں ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی پیش کرتا ہوں لازا فرمائیں ایک مطلع اور چندر سے توہ سا ڈائج والے بھی بیدار ہو جائیں توہ سا داد بات دے دیں گے تو انشاءاللہ ادھر بھی بیداری پیدا ہو جائیں پیش کرتا ہوں لازا فرمائیں ایک بلکل نیا مطلع شاید میں اس کو بیس سال پہلے بنارس کی سرزمین پہ پڑھا تھا آری بھائی آپ سمجھ جائیں گے لیکن آپ لوگ ساید نہیں سنے ہوں گے پیش کرتا ہوں لازا فرمائیں سمات کیجئے کی موشک ارم بے پینے کی ذلے پیش کرتا ہوں لازا فرمائیں پیش کرتا ہوں لازا فرمائیں پیش کرتا ہوں لازا فرمائیں اب یہاں سے ایک بلکل نیا مطلعہ فرمائیں تاقیاں کرتے نہیں ہیں اے پرندے پھر بھی وہ گسے تاقیاں کرتے نہیں ہیں گمبند خزرا کے اوپر سے کبھی اڑتے نہیں ہیں اے پرندے پھر بھی وہ گمبند خزرا کے اوپر سے کبھی اڑتے نہیں ہیں ہے کہیں ایسے ہے کہیں ایسے عدب والے کا پوتر کا جوا موشکن بے پینے گی ذلپے معتے کا جوا اور بطور خاص یہ بھی بن ملاحظہ فرمائیں بہت شکریہ بطور خاص زائد بھائی سماعت کیجئے دو دو زائد ہیں ایک زائد دھڑکن ہے ایک زائد آزمی ہے اور جو میرے ایک بڑے بھائی ہیں قدمیں تو بہت چھوٹے ہیں شمسیر جہانا گنجی صاحب شاید وہ بھی ادھر کہیں بھی ہوں گی پیش کرتا ہوں ان کے اوالے سے اللہ حضر کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ حشر کے دن جب سوانے سے پہ سورج آئے گا ہشر کے دن جب سوانے سے پہ سورج آئے گا ان کی کملی کا سایا کام سب کے آئے گا ان کی کملی کا سایا کام سب کے آئے گا ان کی عملی تو ان کی کملی ہی تو گئے خرشی پہ مہنگ شر کا جواب موش کے امبے بھی نگی ذل فے موت کا جواب اور کربلا کے حوالے سے ایک بند بلحاجہ فرمائے کی کربلا میں کی جو تُو نے اس عبادت کو سلام اے حسین بین علی تیری شہادت کو سلام اے حسین بین علی تیری شہادت کو سلام اے حسین بین علی تیری شہادت کو سلام لانے نہیں سکتی یہ دنیا لانے نہیں سکتی یہ دنیا اور پھیر چوگر کا جواب کا موش کے امبے بھی نگی بھولے بے معت کا جواب اور تاریخ کی روشنی میں یہ بھی بنی بات تھا سنیے گا کی بے زمان بھی گو گئے قرے با نبی کی ذات پہ بے زبان بھی ہو گئے قرے با نبی کی ذات پہ دین و بوت کی شغادت بہو جگل کے ہاتھ پہ دین و بوت کی شغادت بہو جگل کے ہاتھ پہ سنی کے گئے راہ گو سنی کے گئے راہ گو گیا بو جہن کنکر کا جواب موشک ہم بے پینگی زلے پہ موت کا جواب آخری بند پیش کرتا ہوں لاحظہ فرمائیں کی نعمتیں ایسی کسی کے ہاتھ آسکتی نہیں ہے نعمتیں ایسی کسی کے ہاتھ آسکتی نہیں ہے دنیا بر کی دائیاں ملے کر بھی لاسکتی نہیں ہے دنیا بر کی دائیاں ملے کر بھی لاسکتی نہیں ہے اے غلی ماں ساتھیاں اے غلی ماں ساتھیاں تیرے مقادر کا جواب موشک ہم بے پینگی زلے پہ موت کا جواب بہت اندوائی بہت خوبصورت اے وقت کا ٹھہر جا کی ذرا اور بھی سن لے